بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ہر رکشے والے کے لیے یہ والی ویڈیو بنائی جاتی تھا ایک نئے رکشہ ڈرائیور کے لیے اس کو سامنا کرنا پڑے گا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو لیکن اس کو پسینے آئے ہی آئیں گے اسلام علیکم خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آج والی ویڈیو بنائی جا رہی ہے جب آپ لوگوں کا رکشہ راستے میں جاتے ہوئے پینچر ہو جائے تو آپ لوگوں کے پاس کون کون سی چیزیں مجود ہونی چاہیے یہ والی ویڈیو بڑی انفرمیشن ویڈیو ہے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے چاہے ہر رکشے والے کے لیے چاہے وہ نیا رکشے والا ہے چاہے وہ پرانا رکشے والا ہے لیکن یہ والا سمان اس کے پاس لازمی مجود ہونا چاہیے اگر یہ سمان اس کے پاس مجود نہ ہوگا تو وہ کافی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو لیکن اس کو پسینے آئے ہی آئیں گے ویڈیو کو کمریٹ واج کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ میری اس طرح کیانے والی نئی انفرمیشن ویڈیو آپ لوگوں کو دل ٹائم لی پہنچتی رہے جی آپ لوگ یہ اب دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کا راستے میں ٹائر پینچر ہو جائے تو آپ کے بعد کون کونسی چیزیں لازمی ہونی چاہیے اگر یہ والی تین چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو آپ کے پسینے آئے ہی آئیں گے یہ والی دو چیزیں تو آپ کو کنفرم آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ایک اس کا ہینڈل اور ایک یہ جیک دوسرے نمبر پہ اگر بات کیجئے تیسرے نمبر پہ یہ آپ کے پاس پانا بھی موجود لازمی ہونا چاہیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکشیہ کا اپنا اپنا نیٹ ہوتا ہے نیو ایشیا کا اپنا ہے سیوہ کا اپنا ہے تیز رفتار کا اپنا ہے روزگار کا اپنا ہے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے یہ والی تین چیزیں آپ کے پاس لازمی موجود ہونی چاہیے اگر یہ نہ ہوگی تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں میرا جو الحمدللہ یہ والا آٹو ہے یہ والا سیوہ کا یہ والا پانا بھی الادہ سے ہے کیوں سکتے ہیں یہ والا پانا یہ والے پیج کے اندر فیٹ ہو گیا ہے چاہے اگر آپ لوگ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو کھولنے اگر بند کرنا چاہتے ہیں تو بند کر لیں کھولنے کی ضرور تو آپ کو لازمی پڑے گی جب آپ کا یہ والا ٹائر پینچر ہوگا وہ جیسے آج میرے ساتھ رفی زیادہ پریشان ہو گیا تھا لیکن یہ میں نے اپنی گاڑی باہر مین روڈ کے اوپر لگا کر میرے پاس ایک ٹائر پڑا ہوا تھا تو میں نے اپنا ٹائر فیٹ الحمدللہ کر دیا خود دی کیونکہ میں نے پانچ منڈ کے اندر ٹائر فیٹ کیا دوسرے ٹائر کو پینچر لگوا کے اپنے ٹھکشے میں ٹھکشے لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں والا ٹائر میرا پینچر ہوا تھا یہ والا میں نے اتار کے اس کو پینچر لگوا کے ٹھکا تھا والی چیز آپ کے پاس ناک ہوگی تو آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ والی ویڈیو بنائی جاتی ہے ایک نئے رکشاہ ڈرائیور کے لیے جس کو اتنا زیادہ خاص علم نہیں ہوتا لیکن وہ شوک شوک میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے جب اس طرح کے کام پڑتے ہیں تو وہ بندہ کافی زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ وہ اس ٹائم تک کہہ رہا ہوتا ہے میری ویڈیو کو کمپلیٹ واش لازمی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ میری اس طرح کے آنے والی نئی انفرمیشن ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچتی رہے ہیں